السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے قوم کے اور لوگوں کے دماغوں کے شعور پہ آساب پہ میڈیا اور سوشل میڈیا ایسا چھا گیا ہے ایسا تاری ہو گیا ہے ایسا تاری ہو گیا ہے اور جو ہمارا یہودی میڈیا اور دشمنوں کا ایجنٹ میڈیا اس نے اور پوری قوم کو نفسیاتی مرض میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے معاملے کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا کسی بھی بیماری کا وائرس کا آوٹپوٹ کیا آ رہا ہے اس آوٹپوٹ سے آپ فیصلہ کریں کہ وہ کیمیکل وہ انصر وہ وائرس ہے کیا اور کر کیا رہا ہے ابھی تک اس کی بیس میں جو آوٹپوٹ ڈیلیور ملا ہے نظر آیا ہے وہ بیسکلی زکام کا اور انفلینزا کی شدت ہے ٹھیک ہے تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ یہ مرض جو ہے یہ آسابی ہے ٹھیک ہے یہ وائرس جو تحریک پیدا کر رہا ہے وہ آسابی ہے اور یہ بات جن کو سمجھ میں آ جائے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آسابی تحریک اگر پھیل جائے تو وہ کن لوگوں کو ٹچ کرتی ہے خاص کر وہ لوگ جو سور کتہ اور بلی کھاتے ہیں ان کو یہ ڈیمج کرے گی اسی طرح وہ لوگ جو برانڈڈ انٹرنیشنل فوڈ چین کا پیزا کھا رہے ہیں ان کو بھی یہ چیز ٹچ کر جائے گی کن لوگوں کو ٹچ نہیں کرے گی وہ لوگ جو ایسی بے فضول کی چیزیں برانڈڈ فوڈ چین کی چیزیں نہیں کھاتے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ دوسری بات جو جگر کے مریض ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا جن کو پیلا یرکان کالا یرکان ہے ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا اسی طرح جو لوگ ازلاتی تحریک بڑی ہوئی ہے جن لوگوں کی یعنی کہ بواسیر کے مرض ہیں یا ان کو بلیڈنگ بہت ہوتی ہے یا ہیز مینسز بہت زیادہ آتے ہیں یا دل کی دھڑکن بہت تیز ہے تو ایسے یا سی بی سی ریپورٹ میں آر بی سی بہت بڑا ہوا ہے تو ان کو بھی ایسا کچھ بھی انشاءاللہ نہیں ہونے والا تیسی بات جو لوگ نسوار لگاتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں ان کو بھی اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا سگریٹ کا اپنا نقصان اپنی جگہ وہ آگے جا کے ٹی بی دے گا ہارٹ کی بیماریاں دے گا لیکن چونکہ ہارٹ کی بیماری وہاں ایکٹیو ہو چکی ہے لہٰذا ان کو بھی اس آسابی وائرس سے کچھ نہیں ہونے والا اور تیسی بات جو لوگ بلغمی مزاج کے ہیں ان کو نقصان کا خطرہ ہے مگر کچھ باتیں ہیں کہ اگر یہ لوگ ادرک کا جشاندہ بنا کے لیمو ڈال کے پی لیں اور تھوڑے سے نیم کی پتے وال کے گھر کے چار کونوں میں باہر گیٹ کی طرف اس کا اسپریے کر دیں اور نہانا دھونا لال کاربالک سابون سے کر دیں موہاں دھونا ہاں دھونا لال کاربالک سابون سے کر دیں یہ لوگ بھی سیو رہیں گے اور جو لوگ خصوصاً جن کی مومنٹ زیادہ ہے اور ان کا ملنا ملانا بہت زیادہ لوگوں سے رہتا ہے جیسے پلیس ہیں اور دیگر فورسس کے لوگ ہیں اگر وہ لوگ صبحی صبح وضو کے بعد وکس کی شیشی میں اپنی چھوٹی والی انگلی جس کا ناخن کٹا وہ ہو وہ انگلی ہلکی سی ٹچ کر کے ناک میں گھما لیں تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی سو فیصد اس کرونا وائرس سے محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے کوئی ایسی ٹینشن کی پریشانی کی بات نہیں ہے ہاں وہ لوگ جو سوبر کتہ بلی کھاتے رہے ہوں وہ اس سے کسی بھی صورت میں نہیں بچیں گے اور سیکنڈری وہ لوگ جو انٹرنیشنل برانڈیٹ فوڈ چین والوں کا پیزا کھاتے ہوں وہ بھی نہیں بچیں گے ٹھیک ہے احتیاط کی بات ہوتی ہے ہر چیز کا اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں پھیلائی یا پیدا نہیں کی یا نہیں بھیجی جس کا علاج نہ ہوتا رہا ہو اگر آپ کے پاس علاج ہے علاج کی سمجھ میں آتی ہے تو پھر اس دجالی میڈیا سے اور اس کے پروپیگینڈے سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے باقی زندگی کے آئندہ اگلے سٹیپ کے لیے کوشش کیجئے کہ ایک تو حرام نہیں کھانا ہے جو اللہ اس کی رسول نے حرام کیا ہے وہ نہیں کھانا ہے کسی بھی صورت میں نہیں کھانا ہے اسی طرح جو انٹرنیشنل فوڈ چین کی جتنی بھی آپ کے ہاں کھانے پینے کی برانڈرز موجود ہیں برانڈرز کی چینیں کام کر رہی ہیں یہ لوگ ہنڈیٹ پرسنٹ اپنی ہر فوڈ میں حرام اجزاء ملاتے ہیں کیونکہ ان کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں اتنی بیماریاں ہیں کہ سی بی سی ریپورٹ بھی فیل ہے کہ اس کے کس چیز کس کس چیز کو کاؤنٹ کیا جائے اور انہی کی نہوست سے جو ہے سی بی سی ریپورٹ کے علاوہ بھی ستر ریپورٹ دنیا میں وجود پذیر ہو گئیں ونہ حلال کھانے والے کو کوئی بھی مرض ہو سر سے پاؤں تک صرف ایک سی بی سی ریپورٹ کافی ہوتی ہے جہاں خون کی سترہ شکلوں کو سیدھا کیا جاتا ہے اور مریض جو ہے مرض سے نکل جاتا ہے بہرل حلال حرام کی تمیز رکھئے صفائی کا خیال رکھئے اور اپنے جتنے بھی قیمتی سابون خوشبودار اور برانڈیڈ اور فلانے اور ڈھیما کے گھر میں بھرے ہوئے ہیں یہ اپنے سسرال والوں کو توفے میں بھیجوا دیجئے ٹھیک ہے آپ جو ہے صرف لال کاربالک سابون استعمال کیجئے صرف اور صرف لال کاربالک سابون یہی باتروم سے نکلیں گے تو ہاتھ دھونا ہے لال کاربالک سابون سے موہاں دھونا ہے لال کاربالک سابون سے خیر مسلمان تو کبھی موہاں دھوتا ہی نہیں مسلمان تو پورا وضو کرتا ہے اگر آپ مسلم ہیں ہمیشہ پورا وضو کیجئے نہانا ہے ہمیشہ غسل کیجئے یہ نہانا اشنان کرنا اور موہد ہونا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا موہد ہونا ہے پورا وضو کیجئے نہانا دھونا ہے پورا غصل کیجئے یہ نبی کی جو حدیث ہے نا اس کے چھوٹے چھوٹے نکتے آپ کو بہت بڑے بڑے بیانک نقصانات سے بچا لیتے ہیں جو مانے گا وہ خیر میں آ جائے گا انشاءاللہ آپ کی ضروریات علاج میں ایکسٹرا خرچ صرف دو چیزوں کا رہا ہے ایک لالکار بالک سابن اور دوسرا وکس جس میں چھوٹی انگلی ٹچ کریں اور ناک میں گھما لیں سکون سے بیٹھ جائیں توقل تو علاللہ نہ کرونا وارث آپ کو کچھ کہے گا نہ اس کا باپ آپ کو کچھ کہے گا اس دجالی میڈیا نے جس کے پاس خبریں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے دجالی میڈیا کے پاس خبر نام کی کوئی چیز نہیں سوائے اس پوری قوم کو پوری امت کو وہمی کرنے اور نفسیاتی کرنے بھائی چھے دن سے اتنا دن رات کتے سے زیادہ بھونک رہے ہو بھونک رہے ہو بھونک رہے ہو کسی ڈاکٹر سے کسی معالیس سے مشورہ کر کے قوم کو اس کا علاج بتا دو کہ بھئی یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور آپ یہ دو کام کر لیں ٹھیک ہے نا نہیں نہیں قوم کو علاج تو بتانے کا سوالی نہیں پیدا ہوتا قوم کو تو وہمی کرنا ہے نفسیاتی کرنا ہے الجھا دینا ہے ٹینشن دینی ہے پریشان کرنا ہے ڈپٹیشن میں ڈال دینا ہے اس دجالی میڈیا نے ٹھیک ہے اور باقی امید ہے کہ آپ تمام حضرات سور کتہ اور بلی نہیں کھاتے ہوں گے تو اس کے اجزاء سے بنے ہوئے انٹرنیشنل فوڈ چین کے جو پیزے کھا رہے ہیں اس سے بھی توبہ کر لیں اتنی بیانک ترین بیماریاں ہو رہی ہیں ان پیزے کھانے والوں کو ہارٹ کے امراض نامردی کے امراض جسم پورا سوفٹ ہو رہا ہے کمزور ہو رہا ہے لاغر ہو رہا ہے کمزوری ہو رہی ہے آساب مفلوج ہو رہے ہیں اس سے آپ توبہ کر لیجئے ٹھیک ہے یہ چند کام کر لیجئے اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کے تمام گھر والوں کی زندگی اچھی کر دے گا آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آفیت عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ